بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دو نومبر بروز جمرات ہم بات کریں گے دو ایمیشوز کے حوالے سے سپریم کورا پاکستان کا تاریخی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے آج کی سماعت کا میں سمجھتا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن اور پاکستان نے مہر سبت کر دی ہے الیکشن کمیشن کی بددیانتی پر اور الیکشن کمیشن کی غیر آئینی اقدامات پر اور آج اگر الیکشن کمیشن میں آئین اور قانون کی کوئی رمک بھی بچی ہے تو ہر صورت ان کو استیفہ دے دینا چاہیے اس حد تک جسٹس اتر من اللہ صاحب میں آج اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جسٹس اتر من اللہ صاحب کو اتر من اللہ صاحب نے جو اصل مسئلہ کی چونکہ قاضی فیضی صاحب تو صدر کے ساتھ ہی اس مسئلے کو چل رہے تھے اور اسی طرف ہی لے کے جانا چاہتے تھے اب جانتے ہیں کہ ماضی میں اسی صدر نے ریفرنس بھی دائر کیا تھا صدر مملکت نے ان کے خلاف قاضی فیضی صاحب کے خلاف تو دیفنٹلی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں تو اتر من اللہ صاحب ایک بات پہ قائم رہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات بڑی سی دی سی ہے کہ جہاں صدر کی کوئی ذمہ داری تھی وہیں پہ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت نہ کر کے اور حکومت نے صدر کو غلط رائے دے کر اپنی جو آئینی ذمہ داری تھی انہوں نے بھی پوری نہیں کی اب جب سماعت ہوئی اور سماعت میں وقفہ ہوا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جائیں اور صدر پاکستان کیا در کھٹکائیں ایسی دروازہ کھٹکائیں کی بات کی کہ جائیں ان کا دروازہ کھٹکائیں اور ان سے مشاورت کر کے آئیں آپ کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے انہوں نے کہا جناب قانون کے مطابق ہم آئین تاریخ دے سکتے ہیں وہ جو سیکشن تھے وہ جو انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے سیکشن جو 57 تھا اور باقی اس میں ترمیم کر کے انہوں نے صدر کا اختیار لے لیا تھا لیکن آئین کے آرٹیکل 48 میں تو صدر کے پاس اختیار موجود تھا تو انہوں نے ایک الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی پی ڈی ایم نے اور پی ڈی ایم حکومت نے ترمیم کر کے اختیار دے دیا انتخابات کی تاریخ کا الیکشن کمیشن کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے سے ان ترمیم کو بھی اٹھا کے پھینک دیا جو پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے سامنے آئی تھی سپریم کورٹ میں عام انتخابات اچھا اب جب جیسے ہی سمات وقفہ ہوا وقفے کے بعد اڑھائی بجے دوبارہ سمات شروع ہوئی تو سیکٹری الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں قاضی فعظیصہ نے کہا کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ نہیں آ سکتے اب قاضی فعظیصہ کو شاید اندازہ نہیں ہے جس دن ان کی اپس میں وہ ہمارے کہتے ہیں سینگ آڑ جانا تو جس دن ان کے سینگ آڑ گیا اس دن بڑا دلچسپ صورتحال ہوگی مطلب کہ جب دونوں آمنے سامنے آگئے چونکہ سکندر سلطان راجہ اپنے آپ کو سب سے طاقتور آدمی سمجھتے ہیں اور قاضی فعظیصہ صاحب تو ہیں طاقتور وہ تو قاضی ہیں ملک کے تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنے بڑے آدمی ہو گئے ہیں کہ وہ آج عدالت نہیں آسکتے تھے خیر سیکٹی الیکشن کمیشن کو انہوں نے بھیجا سیکٹی الیکشن کمیشن جیسے ہی سپریم کورڈ میں داخل ہوئے تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تو صدر پاکستان سے مشاورت کریں گے ان کی وہ حالت ہے کہ یہ اسی مو سے جائیں گے صدر پاکستان کے پاس جس پر پی ڈی ایم اٹارنی جنرل صاحب ایک وزیر قانون تارڈ اور یہ سارے لوگ کہتے تھے کہ انتخابات کی تاریخ کا اختیار صدر کے پاس نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے آج نہ چاہتے ہوئے بھی پی ڈی ایم کے خلاف چار شیٹ جاری کر دی ہے سپریم کورڈہ پاکستان میں سجیل سواتی الیکشن کمیشن کے وکیل انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہلکہ بنیوں کمل 29 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا جس کے بعد پہلا ہفتہ چار فروری بنتا ہے اور اگلا ہفتہ گیارہ فروری ہے تو گیارہ فروری کو ہم انتخابات کے کروانے کے لیے تیار ہیں جسٹس ستر من اللہ صاحب نے ان سے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن کا صدر کو جواب جو آپ نے صدر کو جواب دیا کہ ہم آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے یا ہم پابند نہیں ہیں آپ سے مشاورت کرنے کے اتر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا صدر کو جواب بظاہر آئین کے خلاف ہے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کسی خطو کتابت میں نہیں جائے گی فاروق اچنیک نے کہا کہ صدر کا کام تھا تاریخ دیتے الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرتا انتخابات نوے دن میں کرانے کے لیے تاریخ دینے کی ذمہ داری صدر کی تھی آج پی ڈی ایم کے ہی وکیل فاروق اچنیک نے بھی سپریم گوڑا پاکستان میں اس بات کو تسلیم کر لیا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار صدر کے پاس تھا جسٹس نے کہا ابھی تک تو نوے دن گزرے ہی نہیں جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ مناسب ہوگا پہلے الیکشن کمیشن کا موقف سن لیں صدر الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بغیر کیسے تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں کیا مشترکہ مفادات کونسل میں پیپس پارٹی نے ہلکہ بندی کی مخالفت کی تھی اتر من اللہ نے پیپس پارٹی کے وکیل سے پوچھا بھی آپ نے جو نئی ہلکہ بندیاں اور مردم شماری کا معاملہ تھا کیا اس پر آپ نے مخالفت کی تھی تو فاروق اچنیک نے کہا کہ پیپس پارٹی نے ہلکہ بندی اور مردم شماری کی مخالفت نہیں کی تھی جس پر جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ پیپس پارٹی سمیت آپ سارے لوگ انتخابات میں تاخیر کے ذمہ دار ہیں اتر من اللہ نے واضح طور پر کہا دیا کہ آپ سارے لوگ مطلب پوری پی ڈی ایم الیکشن کمیشن نگران حکومت آپ سارے لوگ اور صدر بھی آپ سارے لوگ ذمہ دار ہیں الیکشن میں تاخیر کے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ عام انتخابات گیارہ فروری ہوں گے عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو دوبارہ تنبیح کی کہ سوٹ سمجھ کے بات کریں آپ تاریخ نہیں دے سکتے جائیں آپ صدر پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں وکیل الیکشن کمیشن نے ہلکہ بندیوں کی تفصیل بتائی انہوں نے کہا کہ ہلکہ بندی کے بعد چون دن کا شیڈول ہوتا ہے تین سے پانچ دن حتمی فہرستوں میں لگیں گے پانچ دسمبر کو حتمی فہرستوں مکمل ہو جائیں گی پانچ دسمبر سے چون دن گنے تو انتی جنوری بنتی ہے انتخابات میں عوام کی آسانی کے لئے اتوار ڈھونڈ رہے تھے چار فروری کو پہلا اتوار بنتا ہے لیکن وہ بھی ہمیں پسند نہیں آیا تو ہم نے گیارہ فروری کا کہا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ گیارہ فروری والے اتوار کو الیکشن کروائیں گے اتر من اللہ نے کہا کہ آئینی خلاف ورزی پر جس کے خلاف کاروائی کرنی ہے اس کے فورمز موجود ہیں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہلکہ بندیوں کے بعد انتخابات کروائیں گے اتر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو صدر سے مشاورت نہ کر کے آئین کو دوبارہ تحریر کیا ہے اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ صدر سے مشاورت نہ کر کے آئین کو دوبارہ تحریر کر دیا ہے آپ نے چیف جسٹس نے کہا کہ صدر مملکت on board ہیں وکیل election commission نے کہا کہ ہم صدر مملکت کو on board لینے کے پابند نہیں ہیں سپریم کوڈ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تاریخ دینے سے قبل صدر سے مشاورت نہ کرنے پر سرزنش کر دی وکیل election commission کی چیف جیسٹر نے کہا صدر بھی پاکستانی ہے election commission بھی پاکستانی ہے election commission صدر سے مشاورت نہ کرنے پر مشاورت کرنے پر کیوں اچکچاڑ کا شکار ہے عدالت نے کہا کہ آپ اس معاملے پر کیا آپ کو ملی ہے ڈیریکشن کیا ملی ہے انہوں نے کہا جی کہ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تیار ہیں صدر پاکستان سے مشاورت کرنے کے لیے چیف جسٹس نے رمارہ دیئے کہ اگر جو آپ جائیں اور صدر ممکت سے جا کے ملیں اگر وہ آپ کو نہ بھی بولائیں پھر بھی آپ ان کا دروازہ کھٹ کھٹا دیں آج حامد میر جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے وہ غلط قوم کو گمراہ کرتے رہے ہیں یہ آج حامد میر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے عدالت نے کہا وہ آپ کو نہ بھی بولائیں صدر پاکستان جائیں ان کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے چیف جسٹس نے صدر ممکت سے مشاورت کی حکم دیا چیف جسٹس نے اٹرونی جنرل کو کہا کہ آپ آن بورڈ رہیں چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوایا چیف جسٹس نے کہا جو تاریخ دی جائے کہ اس پر عمل درامت کرنا ہوگا اور جو تاریخ آپ دیں گے یہ پتھر پر لکیر ہوگی اس کو میں تبدیل نہیں کرنے دوں گا اور نہ کوئی اس میں توسیق کی میں درخواست لوں گا سپریم کورٹ بغیر کسی بجٹ کے بحث کے انتخابات کے نقاط چاہتی ہے عدالت صرف اس مسئلے کا حال چاہتی ہے تکنیک کی پہلوں میں علجنا نہیں چاہتے عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کمل ہوگی الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل میں زیادہ عوامی شراکت کے لئے اتوار کے روز کی تجویز دی چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ آج ہی صدر پاکستان سے ملاقات کریں اٹرونی جنرل مشاورتی عمل میں آن بورڈ رہیں اٹرونی جنرل الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کی چائے پر ملاقات کرانے کا احتمام کریں میٹنگ میں قانونی معاونت بھی فرام کریں اور چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت کی کہ فون اٹھائیں اور صدر کے ملٹری سیکٹری کو ملیں عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان صدر ہی کر سکتا ہے اور وہ آپ کی مشاورت سے جو ہمارے پاس آئے گا تو سپریم کورٹ اس کا اعلان کرے گی الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کر کے کل ہی سپریم کورٹ پاکستان کو آگاہ کرے چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن اور صدر مشاورت کر کے دستاویزات عدالت میں پیش کریں دستاویزات پر سب کے دستخط ہوں گے تاکہ کوئی مکر نہ سکے حتمی تاریخ کے بعد اس میں توسیق کی درخواست نہیں سنی جائے گی چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو ریکارڈ پر رکھیں گے حکم نامہ کمرہ عدالت میں ہی ٹائپ اور پرنٹ کیا گیا عدالت نے گزشتہ سماعت اور آج کے سماعت کے دونوں حکم نامہ فریقین کو فرام کرنے کی ہدایت کی چیف جسٹس نے کہا ہم ابھی حکم نامہ پر دستخط کر کے کاپی آپ کو دے رہے ہیں تلخی اپنی جگہ مگر تمام سیاسی جماعتیں اپنا منشور لے کر عوام میں جائیں عوام کو جس کا منشور پسند آئے گا وہ اس سے ووٹ دیں گے کاش جو کازیف عزیسہ صاحب ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کر لیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے تمام لوگوں کو جن کا حق بنتا ہے جنہوں نے انتخابات لڑنے ہیں اگر تو آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے تو پھر آپ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے آپ کیسے آئین اور قانون کے مطابق رہ سکتے ہیں اب جو فیصلہ جاری کیا گیا اب آپ اندازہ لگے ہیں کہ یہی الیکشن کمیشن تھا جو کہتا تھا ہم نے نہیں جانا ہم کسی صورت نہیں جائیں گے الیکشن کمیشن عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے سجیل شہریار سواتی مسٹر عمر حمید خان سیکٹری جو الیکشن کمیشن ہے اور محمد ارشد ڈی جی لا الیکشن کمیشن وہ پیش ہوئے منصور عثمان آوان پیش ہوئے جبکہ عابد زبیری اور درخواست گزاروں کی جانب سے بریسٹر علی زفر صاحب پیش ہوئے تینوں ججز نے اس کے اوپر دستخط کی اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے صرف اس وجہ سے یہ جاری کیا ہے اب جب اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان تحریک انساء جو اٹونی جنرل آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ صدر ملکت سے ان کی بات ہو گئی ہے اور اٹونی جنرل ایوان صدر سے رابطہ ہو گیا ہے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا ہے صدر پاکستان سے اور الیکشن کمیشن حکام صدر پاکستان سے ملاقات کرنے جائیں گے اب اگر اس میں چیف الیکشن کمیشنر نہیں بھی جاتے یہ ابھی تیہ نہیں ہے ابھی تو مشاورت ہونی ہے یہ تو الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے سجیشن دی پاکستان تحریک انساء کا یہ مطالبہ ہے صدر پاکستان کو کہ آج آپ نے سن لیا سارا ملبہ آپ کے سر پہ گرا ہے اگر آپ عمران خان کی بات مان کے آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور آج صرف اس وجہ سے آپ کو جگہنسائی کا موقع ملا کیونکہ آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا اب ہر صورت آئین اور قانون کا یہی ہے کہ آپ ہر صورت اب الیکشن کمیشن جو کچھ کہتا تھا وزیر قانون جو کچھ کہتا تھا پی ڈی ایم کے وکیل نون لیگ سب غلط ثابت ہو گئے سب جھوٹے ثابت ہو گئے اور صدر پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو موقع تھا کہ صدر کے پاس اختیار ہے جو میرے جیسے لوگ آپ کو صبح و شام بتاتے تھے کہ اختیار صرف صدر کا ہے آئین پاکستان کی کتابیں کھول 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 کے آپ کو بتاتے رہے کہ اختیار صرف صدر پاکستان کے پاس ہے اب اصل چیز یہ ہے کہ جنہوں نے اتنی بڑی بددیانتی کی ہے جن کے بارے میں الیکشن کمیشن کے بارے میں جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ آپ نے نیا آئین تحریر کی ہے آپ نے آئین کی خلاورزی کی ہے آرٹیکل سکس کے مرتقب ٹھہریں یہ سارا کچھ جنہوں نے اتنا کچھ کی ہے اگر ان میں تھوڑی بھی کو رمک بچی آئین اور قانون کی ان کو صیفہ دے دینا چاہیے اور جو انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اس حد تک چلے گئے ہیں کیا وہ انتخابات صاف شفاف ہونے دیں گے یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور یہ سپریم کھوڑا پاکستان کے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے جس کی بات عمران خان کرتے رہے ہیں اس پر صدر اور چیف الیکشن کمیشنر کے دس خط سے کل تین نومبر عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق سپریم کھوڑا پاکستان نے اگاہ کرنے کا حکم دے دیا ہے اب میں امید کرتا ہوں صدر پاکستان سے کہ وہ الیکشن کمیشن کی منشاہ کے مطابق گیارہ فروری کی تاریخ نہیں وہ کم از کم دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے میڈ میں اس تاریخ پر ہی ان کو اگری کریں گے یا اپنی اختلافی تاریخ سپریم کھوڑ کو دیں گے چونکہ یہ بہت آگے لٹکانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں صدر پاکستان جنہوں نے پہلے مایوس کیا ہے کیا اب وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جتنا پورا دن آج ان کو بھی وہی کام کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھگو بھگو کے غلطی جو تھی آپ ڈیریکٹ دیں آپ کیوں ایف اینڈ بٹ میں پڑھتے ہیں جنہوں نے آپ کو صدر منتخب کیا وہ جماعت کہہ رہی ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے ذمہ داری نبھائیں اس کے بعد بھلے جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ لیکن آپ نے کمزوری دکھائی اور آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھائی جس پر آرٹیکل چھے کی آپ کے خلابی کاروائی کا اندیا دیا ہے سپریم کھوڑا پاکستان نے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات